اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم ایسیڈوسز اور الکلوسز کو آپس میں ڈیفرنشیئٹ کریں گے ایسیڈوسز ایسیڈوسز وہ کنڈیشن ہے جس میں بلڈ اور بارڈی فلویڈ کی ایسیڈیٹی انکریز ہو جاتی ہیں مینز بلڈ اور بارڈی فلویڈ میں ایسیڈ کا لیول انکریز ہو جاتا ہے جبکہ الکلوسز وہ کنڈیشن ہے جس میں بلڈ اور بارڈی فلویڈ کی ایسیڈیٹی انکریز ہو جاتی ہیں مینز بلڈ اور بارڈی فلویڈ میں بیس کا لیول انکریز ہو جاتا ہے اسی ڈوسیز میں بلڈ پی ایچ نارمل رینج سے ڈیکریز ہو جاتا ہے بلڈ کا جو نارمل پی ایچ ہے وہ 7.35 to 7.45 ہے جب بلڈ کا پی ایچ 7.35 سے ڈیکریز ہو جائے تو اس کنڈیشن کو اسی ڈوسیز کریتے ہیں اور ہمیں پتہ ہیں کہ پی ایچ ایز انورسلی پر پوشنڈ تو ہارڈروجن آئین کنسٹریشن تو جب پی ایچ ڈیکریز ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہارڈروجن آئین کی کنسٹریشن انکریز ہو جاتی ہے جبکہ الکلوسیز میں بلڈ پی ایچ انکریز ہوتا ہے جب بھی بلڈ پی ایچ 7.45 سے انکریز ہو جائے تو اس کنڈیشن کو الکلوسیز کریتے ہیں انکریز پی ایچ کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہارڈروجن آئین کی کنسٹریشن ڈیکریز ہو جاتی ہے تیسرا ڈیفریس یہ ہے کہ ایسی ڈوسیز میں آرٹریل بلڈ کی پارشل پرشل آف کربن ڈائکسائیڈ انکیریز ہو جاتی ہیں مینز آرٹریل بلڈ میں کربن ڈائکسائیڈ کی کنسنٹریشن انکیریز ہو جاتی ہیں تو یہ کربن ڈائکسائیڈ پیرواتر کے ساتھ کمبائن ہو کے کربانک ایسیڈ کی فارمیشن کر دیتا ہے مینز کربانک ایسیڈ کی کنسنٹریشن بلڈ میں انکیریز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ ایسی ایسی ڈوسیس ہو جاتا ہے جبکہ الکلوسز میں کربان ڈیکسائیٹ کی پانچر پیشر ڈیکریز ہو جاتی ہے تو جب کربان ڈیکسائیٹ کی کنسٹریشن ڈیکریز ہو جائے گی تو ایس ای ریزلٹ کربانک ایسٹ کی فرمیشن نہیں ہو پائے گی چوتہ ڈیفرینس یہ ہے کہ ایسی ڈوسیس میں بائی کربونیٹ آئین جو کہ بیسک انیچر ہیں اس کی کنسٹریشن ڈیکریز ہوتی ہیں تو جب بیسکا لیوری ڈیکریز ہوتا ہے تو اٹومیٹکلی سیڈوسز ہو جاتا ہے جبکہ الکلوسز میں بائی کربونیٹ آئین کی کنسٹریشن انکریز ہوتی ہے پھر اس کے بعد اسیڈوسز کو دو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک ہے ریسپریٹی سیڈوسز اور دوسرا ہے میٹاوالک اسیڈوسز اور اس طرح الکلوسز کو بھی دو ٹائپس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جو ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیوز میں ڈیسکس کریں گے